بلاسپور پہنچی چھتیسکڑ کانگریس کی پرباری کماری سیل جانے کانگریس کارکارتاؤں سے چناؤں کو لے کر ان میں جو اشبھرا انہوں نے جیت کو لے کر بیان دیا کہ جس طرح سے ہم نے پچھلی بار سیٹھے حاصل کی تھی اسی طرح اس بار بھی جیت حاصل کریں گے انہوں نے ٹیا سنگ دیو کو ایک مکھی منتری بنا کر ڈیمیج کنٹرول کرنے کی سوال پر کہا کہ سارے فیصلے سب مل کر کرتے ہیں ان کا ایک سٹیٹس رہا ہے ہم نے کارے کیا ہے لوگوں کا رسپونس مل رہا ہے تو ہم پوری اس بات پر بشواس رکھتے ہیں کہ پچھلی بار سے زیادہ ہمیں ملنا چاہیے اور لوگ ہم پر بشواس کرتے ہیں اس لیے کیونکہ کیونکہ ہم نے جو پچھلی بار وائدے کی ہے اس میں تقریبا ہم نے پورا کیا اس سے زیادہ کیا بلکہ اور لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر ہم انہیں کچھ کہتے ہیں تو ہم اس کام کو پورا کرنے میں پوری کوشش کرتے ہیں ہمارے ایسا کوئی ڈیمیج نہیں ہے ٹی ایس جی پہلے بھی منتری تھے اور منتری منڈل کا حصہ تھے اور ان کا سہیوگ ہمیشہ رہا سارے جو فیصلے سب ملدل کر کرتے تھے لیکن اب یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا ایک سٹیٹس رہا ہے اور ہے اور ہم نے لگا کہ ہم کو تھوڑا سمیہ سمیہ پر دیکھو ان باتوں پر ہم دیکھتے ہیں ہر ایک پارٹی دیکھتی ہے ویچار کرتی ہیں اور شیش نے ترتب کو لگا کہ انہیں ہم کو تھوڑا اور سٹیٹس دینا چاہے چناؤں کو لے کر بیانوازی کا دور شروع ہو گیا ہے وی جے پی کے راستری ادھیکش جے پی نٹا کے چھتیس رڑ دورے کو لے کر کانگرس پراباری کباری سیلچا نے بیان دیا جس پر پورو سیم رمن سنگھ نے پلٹوار کیا ہے یہ لوگ کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں پکش میں ہیں جا رہی ہیں اپنا پندرہ سال کا جو ان کے اوپر دھپا لگا ہوا ہے یہ ان کا پریاس ہے کہ اس کو کسی طرح ایسے دھونے کی کوشش کریں لیکن وہ دھولے گا نہیں دھومل بھی نہیں ہوگا کیونکہ پندرہ سال کا ان کا کشاسنگ لوگوں کے دماغ میں ابھی بھی چھایا ہوا ہے نو سال کی اپردیوں کی بات کر رہے ہیں کیا کیا ڈیبلپمنٹ ہوا ہے دیش میں کیا نو سال پہلے کانگریس نے کتنا گھڑھا کھوٹ کے رکھا تھا اور کیسے اس نو سال کی یاترہ میں موڈی جی کے نتیت میں شاندار طریقے سے وکاس کے کام ہوئے ہیں جس بات کی چرچہ ہوتی بھائی یہ دی آپ کے پاس اپنے بولنے کی کوئی ویشہ ساڑھے چار سال میں ہیں تو جنتہ کے بیچ بولیے کوئی آگے اپنے سرکار کی اپلکتیاں کو ہم گنا رہے ہیں نو سال کی یا پندرہ سال کے ڈیبلپمنٹ بات کر رہے ہیں اس کا جواب وکاس ہی ہوتا ہے آپ نے کچھ کیا نہیں نہ سڑک بنے نہ پول بنے نہ پولیا بنے نہ اسکول بنے نہ اسپطال بنے نہ روہ گھروا گھروا باری گھرونوں کے گھڑ گھوٹا لے کر کے چھوڑ کے رکھ دیا ہیں کوئی ڈیبلپمنٹ چھتیز گھڑ میں ہوا نہیں ہے